گروہ رامداز جی نے گروہ گرن صاحب دی بانی ویچ سب تو وڈے دو پون کہیا حالانکہ بانیچ پون میں ایک دن عرض کیتی سی پون کر کے بھی سکھ رب دا شکر کریں پون کر کے خونمی نہ کریں پون کر کے بھی خطوں دیکھا پڑا مناب ہے بارہ بانیچ کہنے ہیں جس دن تو دان پون کیتا ہے اس دن اس وقت تو جڑ جا بجائے کے لخان دے لوگ کو میں اینہ کوئی دے گیا جس دن ہتھوں دے کے تو کچھ دے کے ہمیں اس دن سمرچ زیادہ جڑی جے پرشاد کریں پون بودان من آٹھ پیر کر تسکاتے ہاں تو پون دان کرتے ہو دا شکر کر پرماتمہ نے تینوں کچھ دتا تو اگے بندن واسدے گیا ہے یہ اس دان پون میں سمرچ شکران نہیں چلے کون او تھے گروہ رام داس جی نے دو پون بہت بڑے کہتے ہو سی روز پڑ دیو جی پاتھ کام کرود نگربو پریا مل سادو کھنڈل کھنڈا خے پورب لکھت لکھے گر پایا من خارلیو منڈل منڈا خے ہون اگلیاں دو تکانیں پون بڑا کی کار سادو انجلی پون بڑا خے مہراج کہنے دیا سادو لفظے تھے سات گروہ لی بھرتیا کہنے گروہ اگے چوک انجلی پامے انجلی دارت بھوک بھی کیتا جاند ہے کار سادو انجلی پون وڈا خے نال شبد وردینے کار ڈنڈاؤت پون وڈا خے ڈنڈاؤت کار اے وڈا پون خے میں بنتی کراؤں گا ڈنڈاؤت دا ارث ڈنڈے وات اے دے ارث گرمکھنے اکتائیں چلو کارنیاں لمحہ سدھے دنڈے دی ترہ یاد رکھو کئی ڈنڈے ٹیڈے بھی کھن دیا ڈنڈے ٹیڈے بھی مل دیا کہ ڈانگا کھونڈی جڑی بنا دے سنوارڈ کے ککر ٹالی دی بنا دے سا گو ٹیڈی ہوں دی سی قدرتی تاورتی ویسے ڈنڈاؤت دے ارث سجن نے کی تے کہ انہیں ڈنڈاؤت اپنی مرجی چھڑ دیندہ ہے جدے ہاتھ چوندہ ہے وہ دی مرجی نہ چلدہ ہے سیکشپیر نے گل کئی جی اپنے ناٹ کانچ اوکے دے بھی دو آدمی تُرے جا رہے سان تے ایک دا نوکر نال سی تے جی دا نوکر سی دوسرا آدمی کو گل سمجھاندہ ہے اس نوکر نو انہیں دو وری سمجھائی تین وری سمجھائی جدو اس نوکر نو وار وار دوسرا آدمی اپنے مطر دے نوکر نو گل سمجھاندہ ہے سمجھ نہیں پئی تے گل سمجھاندہ آنوالے دے ہاتھ بھی سی ڈنڈا سوٹی وہ سڑکتے سوٹی مار کے کہندہ تیرے نڑو تا آ چنگی جڑی پہلا اشارہ ہی سمجھ گئی تے نو میں تین چار وری سمجھایا اب وہ نوکر بھی بول دا کہندہ سچ اے وے میرے سمجھتا نہیں پہندہ پیا کیونکہ ڈنڈا تیرے ہاتھ بچے میرا مان تیرے ہاتھ بچے نہیں کیونکہ جڑا ہاتھ چے وہ اشارہ سمجھ گیا سی تے چوک جانا ڈنڈاؤت نہیں شریرک تاور تے چکنا جتے کیول پرپنچ بان جاندہ اوہ تو گرو گرن سیب دی بانی سانو روک دیئے دیکھیں ہر چکن والا سمرپن نہیں ہو سکدا چکن والا تیرے پیرا چاتھ پا کے تیرے تھلے بھی ساٹھ رکھ دا جدو کبڑی باندہ ہے نا چلو دو بینے پھر چوکے پیر نو بھاتھ لاندہ جا پکڑ دے دا مطلبے تھوڑا متھا ٹیکن لگا ہے اگلا نمبر لائے جاندہ ہے ہر چکن والا گرو نے ایتا سوکشمتہ بھرتی بانی چھے تے جنہوں آج نا سمجھی کر کے اسی ایڈا وڈا ایشو بنا کے بیٹھ جانے ہیں کہ لوکی ساڑے والوے کے خاص دے ہیں ہر چکنا سروحانیت نہیں ہو سکدا ہر چکنا اصلیت نہیں ہو سکدا سب کو نوائے آپ کو پر کو نوائے نا کوئی تار تار آزو تو لیا نیویس ہو گورا ہوئے پھر دیکھو بخشش کی تھی کہنے ہر بندہ سوارتھنو لے کے چکدا پہ پاروپکار لی نکھی پر مہرج کہنے جیڑا گنا نل پر پور ہو کے چکے گا اے میں ایل سب رہنٹے بھی پچھلے دن ہی کہہ کے آیا گرم خوف گنا سنجوکت چکنا تے ہنکار دی اندر نو کپٹ لے کے چکنا دونہ چا جمین سماندہ فرق ہے گنا سنجوکت پلڑا ترازو تکڑی دا پلڑا جیڑا پلڑا پہ راک ہوئے گا وہ چکے گا پیارے ہو جن پرماتما نے اندر روحانیت دا گورا پان دے دیتا ہے سچ اے وے وہ بھی اپنے انتر آت میں تو اندرو چوک جن دا ہے تار تارازو تولیا نوے سو گورا خوئے ان اگلے بچے نے اپرا دی دونہ نوے جڑا پخنڈی ہے بڑا بڑا چوکتا دے مارا دو بچنے کہ جی اس لوگ سیسکریت ایک بچن ہوندہ ہے سیاملنگ مدر منوکھین اریدینگ پوو ویرنے سیاملنگ دارتے جڑا سونے رنگ دا ہو بھی حالانکہ سیامدارت کارا ہی ہوندہ ہے ان اسوہ پنچل آنگے کننے ایک انسان شریرک تورتے سونا بڑا ہے سیاملنگ مدر منوکھین مدر دارتے مٹھا بولدہ بڑا مٹھا ہے سونا بھی بڑا ہے تے بولی بھی بڑی مٹھا ہے پر گرو صاحب کہنے ردینگ پوو ویرنے او دی زمین جڑی خردے دی زمینے او تھے ویر دے بیج بیجی جاندہ ہے سونا بڑا ہے بولدہ بڑا مٹھا ہے خردے دی زمین چے ویر بیجی بیٹھا ہے لوگ کہنے دے بڑا نمرتا والا پر کہنے رب دے سچیت جاں گروک سجن کہنے نہیں ہو پخنڈی جے بڑا بڑا اے مٹھا بولدہ چوکدہ جنورے پر اندر خردے بڑی بیج لئی بیٹھا ہے پر ماتمان دی بندگی کرنے والے سچیت رہی دینے دے تو میں پھر بنتی کرانگا تر ترازو تولیہ نوے سو گورا خوئے اپرادی دھونا نوے جو ہنتا مرغاخ جویں شکاری مرگ نو مار لی چوکدہ ہے سیس نوائیں کیا تھی یہ جہاں رد ہے کہ سد ہے جہاں پیارے ہو جے خردہ ہی شود ہے شود نہیں ککا انکڑ لگی ہے نا بھی ایک شود ہو گیا اے نئی نئی شود ادھا چکنا کی اے نو جے کتے شری گرو گوبین سنگھ جی دی اکال اس تدی بانی دا ککویت ہے وہ بڑا ہی چکے گا جو میں ایک پاک صرف بنتی کر رہے ہیں کہ کپٹ والا چکنا یہ اس گلنوں کلیر کر لی ماراج کندیا سجدے کرے انیک توپچی کپٹ پیس پوس دی انیک دا نوابتہ ہے سیس کو کان پیو مل جو پہ کٹت انیک ڈانڈ سوتوں نہ ڈنڈاؤت آس تانگ آت تیس کو کان پیو روگی جو پہ ڈارے روئے ہو ارد مک مانتے نہ مونڈ نکھارے ہو آدھ اس کو کامنا عدین صدا دامنا پر بین ایک پامنا بکین کیسے پاوے جگدیش کو پامنا بکین سجدہ کسی ارث نہیں ست گروہ تے جڑے شبد ورتے سجدے کرے انیک توپچی کپٹ پیس گولی چلانڈ والا بندہ بھی زمین تے لوٹ دیٹ دے وہ بھی اپنی گردن چکا آکے کئی بری نشانہ مار دا ماراج کندنے کیوں بندوق چلانڈ والا مطھا ٹیک دا پہ ڈنڈاؤت کر رہے ہیں ڈناؤت بندنا انک بارتہ نہیں ماراج کندنے پوستی نو پوست نہ ملے وہ بھی اپنا سر سٹ کے پیاریں داخلے سجدے کرے انیک توپچی کپٹ پیس پوستی انیک دا نباوت ہے سیس کو کہاں پہ ہو مل جو پہ کانٹتا انیک ڈانڈ مل پہلوان جدو ڈانڈ ساڑک شبدوردے نے پھلانا ڈانڈ پیل دا پہ ہے یہ بھی لف اسی جی اپنا ڈانڈ کڑنا اے چنگی طرح ناکل آکے ہو دا ہو دا ناکت کا سیہلاک دا ہوں دا سی ماراج کندنے ہو دا مطلبے نہیں ہو رب دے چرناچ ناکل آکے اسیس لیں دا پہ آکے کہاں پہ ہو مل جو پہ کانٹتا انیک ڈانڈ سوت ہونا ڈانڈاؤتا آس ٹانگ آت تیس کو اوہ اسٹانگ نہیں کہاں پہ ہو روگی جو پہ ڈارے ہو رہے ہو ارد مک بیمار بندہ گردن چوکے سمانوال دیکھ دا ہے تو ماراج کندنے ہو مطلبے نہیں کہ مسلمان دی طرح اللہ گے دعا کر رہا ہے کہاں پہ ہو روگی جو پہ ڈارے ہو رہے ہو ارد مک مانتے نہ مونڈ نکھارے ہو آدھئی اس کو جنہیں اپنے ماندے سر نونی چکایا ایتے لفظ جی مانتے نہ مونڈ مونڈ دارت آساڈی مونڈی سر کہ انہیں جیس بندے دا من والا سر ہی نہیں چکیا اوہ دے باہر دے سر دے چکندہ کی بنے گا من تے نہ مونڈ نکھارے ہو آدھئی اس کو ماراج پھر تسی چکندی گل سارے دے کیتی کہاں لگے کامنا عدین واشنامہ تے اچھاوانو عدین راکے صدا دامنا پروین دمڈینو کٹھیاں کرن دی پروین تالی کامنا عدین صدا دامنا پروین ایک پامنا بہین کیسے پا بھائی جگدیش کو میری بنتی خیہ کہ جدوں گرو چرنا وچ کوئی چکدہ ہے ڈنڈاؤت میں لفظ لیا سی میں ایک پاک تاں لیا ہے انہوں نیگٹیو نہ لیا جانا بھی گالکیڑی چال دی پیسی دجھے پاس سی کیوں کہ اے اے پھرنے اٹھن گے جی فلانا بھی چکدہ ٹینگڑا بھی چکدہ میں دیکھے وری کہیں نا شریرک تاورتے گرو دربار وچ سارے ایک کو جا چکدے جے پر سورت برتی تے مان کر کے سارے آن دا اندر ایک کو جا بلکل نہیں کھندا ہرک بندے دا اندر او نہیں نمشکار ڈنڈاؤت مرز کتی ڈنڈے وات ڈنڈا اپنی مرجی کی میں کرے گا جدے ہاتھ ویچ ڈنڈا ہے اوہ ہی مرجی کر دے میں نو یاد دے جی ڈنڈا مجھاں چھیڑ دیا جدو ڈنگر چار دے سا ڈنڈے نو موڑ دیتے بھی راکھ لےنا ڈنڈے نو ڈانگ نو آکے کار دیت کاندنا لادےنا رات نو ڈنگران کو لے سون لگیا منجے دے پاوے نا لادےنا کئی وری زمین تے سا دےنا ڈنڈے نے کدی کہے تو میں نو اپنے موڑ دے تے کار رکھے آج میں نو جمین تے سٹیا ہوئے کال تو میں نو ہتھاں چھے پکڑے آج کاندنا لادےنا سچ اے وے کے ڈنڈے دا ارت ہی سمرپن کھے کہ مالک تیرے خات چاہ تیری مرجی موڑ دیا تے رکھ تیری مرجی زمین اتے سوٹ تیری مرجی کاندنا را تیری مرجی پاہ میں تو منجے نلا ڈنڈاؤت دا ارت مت تھا ٹیکن دا مطلب یہ وے کہ میں ڈنڈے دی ترہ سمرپت ہو گیا میری مرجی کوئی نہیں ان مالکہ کے بل تیری بھی مرجی اے دا ارت سمرپن اپنے آپنو پیٹ کر دے مہاراج کندھنے انیک کا واری میں اسنو نمشکار کر دا ہاں ڈنڈاؤت بندن انیک بار انیک کا وار ایسے نسات گروہ نے بانی وچ بابا فرید جیسے ماں پر اکھنے تا ایتھو تاک پاہ میں اسی شکر گن شبد بھرتنے انہا دے نام نہ لکھائے پار جرا ہنکار سیر چکی بیٹھا ہے انہوں بابا صاحب بھی کہن دنے تیرا سار وڈے آ جائے ہوئے کتے ولٹوئی تھلے راک کے پھوک دیئے بالن دی تھا جے کدی را بھگے نہیں چکنا تھا اے شبد سارے بانی چی سلوک نے جی اوٹھ فریدہ اجو ساج صبح نواز گجار جو سر سائن نانی وے سو سر کپ اتار جو سر سائن نانی وے سو سر کی جائے کائیں انہوں گروہ انگس صاحب جنہوں کیا جو سر سائن نانی وے سو سر دی جائے دار جس پنجر میں برہا نہیں سو پنجر لے جار اے گروہ انگس صاحب داشی لوک ہیں پھر بنتی حضور اے شبد ورت رہا بابا فرید صاحب کہنے دے نے جو سر سائن نانی وے سو سر کی جائے کائیں کننے خیت جلائیے بالن سندے تھائیں کننے انہوں پھوک دے خانڈی بلٹوئی دے تھلے بالن دی تھا جڑا سیس اللہ دے سامنے چکے آنے گے مہاراج دی نمشکار دا مطلب اپنے آپنوں سمرپن کرنا او دے تو قربان جانا او دے تو بلہار جانا ہونے ڈاکٹر صاحب گا رہے سامنے کہ بندنا ہر بندنا خری نو نمشکار پرماتمانو دیس وے گروہ جی کی فتح یہ سارے شبد نے کہ پرماتمان دا زکر بندنا ہر بندنا گنگاو گوپال رہے بانی جی تجھے دیکھو گے دو شبد ملنگے جی ایک مطحہ ٹیکنا ایک تھاپڑا ملنا انہوں تھوڑی جی توجہوں دے وہ کئی سجنوں جدو مطحہ ٹیکنا جی بیک جان دیا پیچھل پیرا نا اوہ سمجھ دیا ابھی جی مہاراج گروہ گران صاحب دی بد بھی ہو جائے گی پیٹھ ہو جانی ہے نا جی اوہ بیک چال دیا پیشان میرے مان چکری آیا بھئی جدو اسی پیشے جا ماں گے اس طرح جے مان لو مطحہ ٹیک کے اس طرح چلے گئے کہ یہ گروہ شبدی بد بھی ہے کیونکہ مطحہ ٹیک دیا مطحہ پاہ بنانا مطلب ہے تھوڑا اگے گولک پائی ہے اسی گلیچے تھے مطحہ ٹیک ہے بھی اسی گلیچے پاہ بتا ہے یہ نا کہ گروہ گران صاحب جی تیرے شبد نو اسی نمشکار کر کے اپنی میں نو چھڑ کے تیرے سامنے چک گئے تیرے اپنی میں نو تیاغ دیتا سنیو ساتھ گروہ گروہ گران صاحب مطحہ ٹیکل لگ گیاں گروہ مطحہ تے ہاتھ بھی راکھ داخل کدھی یہ پاہ بنا ہے تیرے پاہ بنا ہے کالویسی لنگر جو بیٹھے کہہ رہے سا گروہ گران صاحب دی بانی خوشک فلسپا نکھی اے بودھک گیاندیاں وچاراں دی آپ خودرے پاندی لڑائی نکھی گروہ گران صاحب دا ایک شبد جیڑا رب دے پریم چھ پیجا ہویا ہے پروفیسر پورن سنگھ دی کتاب توڑے مہرکا دا کبھی ہویا والٹ ویٹ میں پٹیالا یونیورسٹی شاپی ہو دا نام پہ جا بجی رکیا سکھی دا پریرنا سرورت والٹ ویٹ میں او دے چو شبد کہند ہے کہ لوگ کہندے آج میں انہیں پترے گروہ گران صحب دے کر لے آج میں انہیں کر لے کہندہ میں رات نو کارنو بان گرہ سامسر کر لینا کارنو میں بان بنانا سارے جیسو تینے میں گروہ نانک دی پوتھی کھولنا بابے دے شبد نل گل کرنا کہندہ پہلا شبد پڑنا شبد چوں بابے دی باں نکل دیاں باما نکل دیاں نے انہیں اس دی اڈاری نو سمجھے ہو باما درکھتے نا کوئی کرنا پہ بھی اب اندر پال سنگھ ہوتے جی شبد نو دے دے روپ جو پیشکار آیا یہ سمجھ سے ہے ساٹھی سرد دی اڈاری ایک کو جی نہیں تو میرا خیال جی ایک کو جی اڈاری نا ہوئے تھی ارداس کرنی چاہی دی ہنکار چا نہیں رب اڈاری بخشے کہتے والولا اٹھے سائن دا وہ کہن دا شبد چو بابے دی باں نکلے میں نو کوٹکے شبد دا سینہ میرے سینے نو اپنے سینے نا لاندھا ہے کہن دا صویرے جدو چیک چے ہڑا پہن دا دنیا دا اکھاں کھولنا اسی توکوچ ستا ہونا جتھے رات پڑنی شروع کی تیسے ہن میں ایک بنتی کرا ہسی بودھ گتالتے کی سمجھانے میری بنتی خیفر میں دوران لگا ہوا کہ مالک دے چرنا چھے نمشکار جڑی سی گھل کرنے پہ کھا کہ سائن دے چرنا بھی چک جانا آپنے آپنوں سمرپن کرنا متھا ٹیکنا ہون سی گرو گرن ساہبنوں متھا ٹیکنے اکتا بنتی کرا ہون سارے آن دے آپ کو اپنے طریقے نہیں کوئی ایس طرح کری بیٹھا ہوں دا ہے کوئی آنج کری بیٹھا ہوں دا بیکھو سدھی گھل بھی دوے کر جوڑنے چاہی دے ہاں کئی سنگ چلو بھی راسن چھ نمشکار کر دے اسی چوکے گردیو نو نمشکار کر دے چھتو متھا ٹیکی ہی پاہب کی بڑھنے کیونکہ گرو بانی چھ پاہب بڑھے نہیں میں ایک دن عرض کیتی سی جے ریشتیاں دے تاورتے دیکھو آج تیکراں کدھی کوئی پتنی اپنے پتی نو پتا کہیں دی دیکھیں پتا دی اپنی تھائیں پتی دی اپنی تھائیں پر گرو گرنس ہے جو پاہب شروع کھن دے تے بانی دا اچارن کرتا کیتے انہوں یار کہہ کے واجہ مار دے کیتے باپ کو کہہ کے کیتے انہوں پتی کہہ کے واجہ مار دا میں گروہ عمرداز جی دے ایک بچن کہے سبنا کا ماں پہ ہو اس طرح ہے سبنا کا ماں پہ ہو آپ پہ سار کرے سوٹ کی وار تے دوجہ پاسے ہوئی گروہ عمرداز کہیں دے میں کامن میرا کنت کرتار جہاں کرائے تے ہاں کری شنگار جہاں تیس پاو ہے تاں کرائے پو ہوگ تانمن ساچے صاحب جوگ اگلا سوال اٹھے جو تھے ماں پہ ہو کے آئے کنت کی میں بان گیا میری بین تیخ ہے اس کر کے جڑے پاو جنی دیر تک ساڑے چھردہ دا پاو ہی نہیں باندھا مطحہ ٹیکنیاں اور کئیاں تے تے سمجھ سے آخر دیتی کھڑی جی جہے سو کھاسن ہو گیا اور مطحہ ٹیکن دا کی بائدہ گروہ گران صاحب نو اور نہیں گروہ پرماتما دے پہوی چاہو دے تو خوب کھائیے پہاں بنائیے جدو اسی گروہ گران صاحب نو مطحہ ٹیکنیاں او دو پہاں بنائیے کہ دساں پاتشیاں دی جوت ہے شبد ستھول تھا عورت پاہ بنے گائے کیونکہ ستھول تھا مطحہ ٹیکنیاں پر ستھول تھا وی سوکشم نو چکان دی بائی ہے تان دیس دا چکدہ پہ مانتا دیس دی نی دیس دے خوئے نے تا چکنیاں بھی آن دیس دے خوئے نو چکندی جا چاہ جائے منواتا دیس دی نی جدو مطحہ ٹیکیے او دو ایک پہاں بنائیے کہ گروہ نے میرے سر تے ہاتھ رکھے تے جدو مطحہ ٹیک کے باہر نکلیے او دو پہاں بنائیے کہ گروہ نے میری کانڈو تے تھاپڑا دیتا ہے پہاں بھی ہے گروہ رام داستہ ایک بچن خیجی کہ میرا ہیئر ہے رتن نام ہر بسیا مطحہ ٹیک دیاں پہاں بنائیے گرہات ترہو میرے مطحہ میرے مطحے تے گروہ نے ہاتھ رکھ دیتا انہیں اس پہاں نو بڑھاو گے کیوں نرجی شبدی اندر نہیں جائے گی گرہات ترہو میرا ماں تھا جنم جنم کے کلوک دو کھترے گروہ نام دیو رن راتھا جہاں بانی چھ بچن چتر دیسا کینو بال اپنا سیر اوپر ہاتھ رکھیا سیر دے ہوتے سمرات گروہ پانٹ صاحب جی سمرات گروہ سر ہاتھ ترہو گروہ کینی کرپا ہر نام دیو جہاں کی بسیز ترہو گروہ ہاتھ جدھے سر تے گروہ بکشش پر اتھر آکے جائے ایک پاپ جدھو اونیا جاندیاں میں پاپ ہے نہیں انہوں نے نکل چلے انہوں نے کہی بری کہنے مہارا جی انہوں نے چھٹیاں بکشو او میں کہنے ناں کیا کرو چھٹیاں بکشو گروہ کدھی نہ چھٹی بکشے خوشیاں بکشو چھٹی کھا دی چھٹی گئی تے کامکانی ختم خوشی بکشو سوکھو سناوے تاں ہی خوشی بکشو متھے تھے ہاتھ ہن دوجہ بچنسی پڑھنے ہیں نہتے پانچ جوان میں گر تھاپی دیتی کانڈی جی جن کو ساتھ گر تھاپیاں میٹ نہ سکتا ہے کوئی جنہوں گروہ نے تھاپڑا دیتی ساری دنیا دا والوی بھنگا نہیں کر سکتی میرے ایک بنتی کا چکنا مہارا جی کند نے ڈنڈاؤت بندن انک بار میں وار وار انہوں نمشکار کر رہے ہیں تے انہوں کلہ ستھول تاچنی لینا اس نمشکار نو سکتا میں تاہیتے لے گے وار وار جتے خوام میں نکل دی او دا سر مروڑ کے گروہ اگے ساتی اس دن میں سیکرامنٹو کیا سی ایک بچنوں دا سکرت سہارے سو اے برت چڑھے آم دن آپ آپ سے لڑے پگت کبیر جی دا سکرت دارت چنگی کرت اے دارت شکر وار بھی کیتا ہے گروہ شاہب کہنے شکر وار لوگ شب کرم پون کرم کہنے سکر وار اووے تے نو چنگے کرم سہارن دی جا چاہ جائے یاد رکھے ہو سہارنا بڑا مشکل جائے بندہ او بالے خاندہ سکرت سہارے سو اے برت چڑھے آم دن آپ آپ سے ہوں لڑے کیتا نمشکار ہے جن نے ایک وری چو گیا پھر دوجہ تھا جو گا رہا ہے نہیں میں ایک شبد کہہ کہ ٹائم آج تو اڈا کافی لیا تو اسی کاغرتہ بنائی جدو دربار سہب دی پر کرمہ چو لنگنا بابا دیپ سنگ جی دا جڑا شہید گانج خیئے تو میں ایک وری بنتی کیتی سی میں پھولانا میں جرور شکھاں گا ہے نہیں کہ میں ستے تے ٹائپوٹ ٹاب ہو رہے ہیں تو جو میں سنا رہے ہیں ہر گالکی اللہ ساچ ہو اے ہی تا گرمت کہیں دیئے کہ مرد دم تک بھی تو پورا نہیں جانے جان نہیں سکتے جی تیرے دانے قیمت ناپو ہے تیس داتے کم شمار گروہ نے شیش گانج بہن آئے سکھاں نے شہید گانج بنا دیتے گروہ تے ایک بہادر سہب دا شیش گانج خیئے سکھ انہاں دا شیش گانج بابا دیپ سنگ دا شہید گانج سنگڑیاں دا شہید گانج بابا گروبک سنگ دا شید گانج دیکھو بابا جی دے اس تھان تو لنگ نے پر کرما کر دیا ایک دن امرتوے لے جدو سہب نے بکشش کی تی نمشکار گئے کرن تیم ایک اردو دا شیر پریا سی کتاب سی دعا دل اردو دی او دچ ایک شیر سی بڑے کمال دا میں نے او تھے او یاد آیا او کہندہ ساری زندگی شرعہ دی ان متھی ٹیک دا رہے ہیں پاہوے وہ اسلام سجدہ کرنے والے انہوں کہہ رہے ہیں کہندہ تُو سجدہ کرنے ہیں سجدہ کر دیاں کر دیاں تیرے متھی تے نشان پہ گیا ہے لوگ کہندے نے اے بندہ بڑا بڑا نمازی ہے اس طرح یہ جو مسلمان نہ دے سجدہ دا نشان کہندہ ہے زمین تے متھا رگڑے متھیاں دے نشان کروڑا بندیاں دے متھے تے پہ جانگے ایک ہو جہاں متھا زمین تے ٹیک چلا جا تیرا شریر بھی چلا جائے جتا تُو متھا ٹیک ہے اُتھے اونو والی نسل بھی متھا ٹیک دی رہے ہیں پھر شبد سنیو اسی متھا ٹیک نے بابا دیپ سنگ جی نے متھا ٹیک ہے اُتھے میں اس شیر میں نے یاد آیا اُو لکھ دا ہے نشانی سجود تیری جمبی پر ہوا تو کیا جمبی بے نال جمبی دا ارث متھا تے اگلا لفظ جی جمی زمین نشانی سجود تیری جمبی پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر بھی نشان رہے اے کو جی نمشکار کر جا اُس تر تینوں لوگ نمشکار کر لگ پہنے ایتھے حضور نے بخشش کی تھی کند نے پائی جے او دی بخشش لینی ہے ڈولم تو بچنے سب تو پہلا سمرپن تا ہو اصر چھے ڈنڈاؤت بندن انک بار اے سمرپن خے ہون جے لوڑ پہی جے مار ہے تو بڑا وڈہ ہے تو بڑا کر پالوں جدو لوڑ لانگی ہے کہتا رب کاؤں نے ایسی اپنیاں سے گرش کیتا ہویا نہیں نہیں سب تو پہلا جے رکھیا منگنی ہے تے سمرپن کار اپنے آپنو پیٹ کار